بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پیارے دوستو کیسے ہو امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے ہمارے چینل ہاؤس فارسیل پوائنٹ میں سب کو خوشحام دید دوستو آج کی ویڈیو میں یہ مکان جو آپ کے سامنے ہے یہ فارسیل ہے اس مکان کی مکمل ڈیٹیل آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تو دوستو اس سے پہلے چھوٹی سی گزارش ہے جو بھائی چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو وہ بھائی چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری نئے آنے والی ہر ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں تو دوستو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ مین گیٹ اس مکان کا میں آپ کو دکھا رہا ہوں مکان کی جو ہے فرنٹ پر جو گلی ہے ہر چیز ہم آپ کو اس کی بتائیں گے ویڈیو بھی دیکھتے رہیں اور مکان کی مکمل ڈیٹیل بھی سنتے رہیں یہ دیکھیں ڈبل سٹوری مکان ہے فرنٹ میں آپ کو دکھا رہا ہوں اوپر والا حصہ بھی اور یہ نیچے مین گیٹ تو دوستو مکان کے اندر سے بھی آپ کو دکھائیں گے تو یہ مکان کی لوکیشن پرائز ہر چیز آپ کو بتائیں گے ویڈیو کو آخر تک دیکھے گا تاکہ ہر چیز کی صحیح سے آپ کو معلومات حاصل ہو سکے دوستو یہ ستارہ بھائی بارہ فٹ کا جو ہے اس کا گراج ہے گراج میں آپ دیکھ سکتے ہیں پتھر لگا ہوا ہے اور اس کے اوپر جو سیلنگ ڈیزائن ہے وہ بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں میں آپ کو اس کا سیلنگ ڈیزائن دکھاتا ہوں جو گراج میں چھت میں جو سیلنگ کا کام کیا گیا ہے اور یہ دیکھیں وہ سامنے آپ کو میں مین گیٹ دکھاؤں گا مین گیٹ سے اندر آتے ہی یہ چھت میں سیلنگ اور نیچے گراج ہے اس کے بعد آگے آپ کو ہر چیز ماشاءاللہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں سامنے کیچن بنا ہوا ہے وہ روم اور ساتھ ہی سیڈیاں چڑھتی ہیں ادھر یہ ڈائن روم ہے تو اندر سے آپ کو دکھاتے ہیں روم ہر روم کے ساتھ اٹیچ باتھروم تقریبا سوری ہر روم کے ساتھ اٹیچ باتھروم نہیں ہے دو باتھروم ہے اس میں اور چار جہاں بیڈ روم ہے یہ دیکھ سکتے ہیں اس روم کے ساتھ اٹیچ باتھروم ہے اور کہاں پر بنا ہوا ہے دوستو اس کی میں آپ کو لوکیشن بتا دیتا ہوں سیال کوٹ کیپٹل روڈ پہ جو ہے نیزد جو ہے منڈے بزار منڈے بزار کے قریب یہ مکان بنا ہوا ہے کیپٹل روڈ سیال کوٹ میں ڈبل سٹوری مکان ہے اور کتنی جگہ بنتی ہے میں آپ کو یہ بھی بتا دیتا ہوں آٹھ سو سولہ جو ہے مربع فٹ یہ جگہ بنتی ہے تقریباً تین مرلے کا یہ مکان بنا ہوا ہے ڈبل سٹوری ہے یہ آپ کی چند دیکھ لیں اور اس کے علاوہ اس کی جو بجلی اور گیس کی سہولت اس میں موجود ہے اس کی جو فرنٹ پہ سڑک ہے ستارہ فٹ اس کی چڑھائی ہے گلی میں جو یعنی کہ فرنٹ والی جو گلی ہے تو دوستو ایلمونیم اور فرنیچر وغیرہ کا جو بھی کام کیا گیا ہے ایک نمبر میٹیریل استعمال کیا گیا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سامنے علماری لگیوی ہے ایلمونیم کی اور یہ دیکھ سکتے ہیں ہر روم میں جو ہے مختلف قسم کی سیلنگ ڈیزائن اور لائٹنگ ڈیکوریشن وغیرہ کی گئی ہے تو دوستو اس مکان کی جو ڈیمانڈ کی گئی ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں اور جو سیل کرنے والے ہیں زاہد زیا صاحب ہیں جو سیل کر رہے ہیں اور اس کی جو ڈیمانڈ ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں دوستو نوے لاکھ روپے اس کی ڈیمانڈ کی گئی ہے تو دوستو تقریباً میں آپ کو اس کی جو ہے مکمل ڈیٹیل دے چکا ہوں جتنا کچھ یہاں پر دیا گیا تھا میں نے آپ کو بتا دیا ہے مزید معلومات حاصل کرنا چاہیں تو آپ زاہد زیا صاحب ہیں جو سیل کر رہے ہیں ان کا نمبر آپ کو ڈسکرپشن میں دیئے گئے لنک میں آپ نمبر جو ہے ان کا لے سکتے ہیں وہاں سے آپ کو نمبر مل جائے گا آپ ان سے کنٹیکٹ کر سکتے ہیں مزید معلومات کے لیے یا مکان کے بارے میں کوئی سوال ہو آپ کا تو آپ وہ بھی پوچھ سکتے ہیں اور مکان کا اگر آپ وزٹ کرنا چاہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں ہم تو ایک شارٹ سا جو ہے وزٹ کرواتے ہیں مکان کا کیونکہ پورے مکان کے ویڈیو بنائیں تو ویڈیو بہت لمبی ہو جاتی ہے تو دوستو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اس کا فرنیچر لیمینیشن کور جو ہے اس پہ چڑا ہوا ہے اور لیمینیشن ہی جو ہے دروازے یہ لگے ہوئے ہیں اچھی کوالٹی کے آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ میں آپ کو اس کا ٹیرس دکھاتا ہوں تو دوستو امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اور گزارش ہے ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے بیل کا بٹن دبا لیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو ملتا رہے یہ دیکھ سکتے ہیں میٹر گیس کا بھی لگا ہوا ہے اور بجلی کا بھی لگا ہوا ہے اور مکمل جو ہے مکان میں فرش پر پتھر اور چھت پر سیلنگ لگی ہوئی ہے اور ایک بار پھر آپ کو دہرا دیتا ہوں اس کے بعد ویڈیو کو ختم کرتے ہیں دوستو آٹھ سو سولہ مربع فٹ میں جو ہے یہ مکان بنا ہوا ہے ڈبل سٹوری تین مرلے جگہ یہ بنتی ہے ستارہ بائی بارہ فٹ کا اس میں گراج بنا ہوا ہے بجلی اور گیس کی سہولت موجود ہے مکان کے سامنے جو گلی ہے اس کی چوڑائی جو ہے ستارہ فٹ ہے تو مزید کوئی معلومات حاصل کرنا چاہیں تو مکان مالک سے رابطہ کریں اجازت چاہیں گے آج کی اس ویڈیو کے ساتھ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں دعاوں میں یاد رکھنا پیارے دوستو تب تک کے لیے اللہ حافظ